اسلام علیکم مستاکیو ٹیکنالوجی میں آپ کو اگین ویلکم کہتے ہیں آج کی سویڈیوز میں آپ کو بتانے والے ہیں ائرکولر کے حوالے سے بہت زیادہ بڑتا سی انفرومیشن یہ عام ائرکولر نہیں ہے جو ہر گھر میں آپ کو نظر آتا ہے یہ پروفیشنل ائرکولر ہے اور یہ جہاں جہاں استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ زیادہ تر پاکستان میں بھی استعمال ہوتا ہے زیادہ تر پاکستان میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ کے جتنے بھی ہسپیٹرز ہیں وہاں پر اس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک کا استعمال نہیں کیا جاتا ایک ہی دیوار پہ چار چار پانچ پانچ دس دس ائرکولر جو ہے نسک کیے جاتے ہیں اب وہ کس لیے نسک کیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک بڑا ہال ہے جہاں پر مجمع لگا ہوا ہے اگسانوں کا وہاں پر حد سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں چلتے پھرتے ہیں اس پورے ہال کو تھنڈا کرنا اے سی کے بس کا کام نہیں ہوتا نہ کہ ایر آم جو ایر لوکل ایرکولر ہوتا ہے اس کے بس کا کام نہیں ہوتا لہٰذا یہی ایرکولر جو ہے وال ایرکولر وہاں پر لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا آؤٹر بھی ہوتا ہے آؤٹر اس کا دیوار کے باہر ہوتا ہے تھنڈی ہوا لے کر آتا ہے سائی کی طرف ہوتا ہے یاد رہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ یہ میرے ساتھ کھڑکی ہے اس کے پیچھے جو ہے دھوپ نہیں آتی سارا سارا دن دھوپ نہیں آتی سایا رہتا ہے تو میں اس کا آؤٹر جو ہے اسی سائیڈ لگاؤں گا اب یہاں پر فور ایجمپل دھوپ سارا دن رہتی ہے تو اس سائیڈ میں نہیں لگاؤں گا میں دوسری سائیڈ میں لگا لوں گا اس کا رخ جو ہے وہ چینج کر لوں گا فور ایجمپل آپ کی کھڑکی نہیں بھی ہے تو آپ دیوار میں ہول کر کے اس کا آؤٹر ایک پائپ پر مشتمل ہے جو کہ آپ کو نظر آ چکا ہوگا یہ دو طرح کے ائر کولر ہیں دو طرح کے ائر کنڈیشنر ہے اسے ائر کنڈیشنر کا بھی نام دیا جا سکتا ہے ائر کنڈیشنر کا بھی نام دیا جا سکتا ہے بسیکلی اسے جو نام دیا گیا ہے وہ ائر کنڈیشنر ہے ائر کنڈیشنر اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ ائر کنڈیشنر کو بھی مار دے جاتا ہے اس وجہ سے میں اپنی آپ سے جو ہے آپ کو ائر کنڈیشنر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ اس کے بینیفٹس کس قدر زیادہ ہیں آپ جیسا کہ یہ جو سٹینڈ والا ہے جو کہ زمین پر پڑھا ہوا یہ آپ کو نظر آ چکا ہوگا اس کے بینیفٹس کیا ہیں یہ دو طرح کے ایک وال ائر کولر ہے اور یہ ایک جو ہے سٹینڈ والا ائر کولر ہے جو آپ سٹینڈ کے فین کی طرح جو ہے آپ کھڑا کر سکتے ہیں اس کا آؤٹر جو ہے آپ کی کھڑکی سے باہر جا سکتا ہے آپ اگر کھڑکی نہیں ہے تو آپ کسی بھی دیوار میں سراخ کیجئے ہال کیجئے وہاں سے آپ باہر جو ہے لے جا سکتے ہیں اس کا آؤٹر یقین مانے گی ہے پورے کمرے کو فوری طور پر ٹھنڈا کر کے رکھ دے گا اس کے بعد جو ہے سیکنڈ والا جو ہے وال والا ہے دیوار پر نصف ہونے والا ہے اس کی قیمت کی حوال سے دونوں کی قیمت کی حوال سے اگر بات کی جائے تو دونوں کی قیمتیں لگ بگ بلکل سیم ہیں اس کی قیمتیں تھوڑی زیادہ ہیں عام انسان جو ہے اسے افورڈ کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا یہ آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں یا نہیں ایک کی تقریباً قیمت ہے جو وال پر نصف ہونے والا پینٹالیس ہزار روپے ہے جو سٹینڈ والا ہے اس کو پچاس سے پچپن ہزار روپے پاکستان سے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا اگر آپ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ وال ائر کولر ہمیں دے دیجئے تو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف برینڈ کے مختلف کمپنیز کے ہیں ترہا ترہا کی کمپنیز ہیں لیکن پاکستانی کمپنیز ہیں نہ کہ کوئی اور کمپنیز ہیں یہ اس کا رواج ہے اور اب 2019 میں تقریباً اس کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ 2019 میں ہی آپ لوگوں تک یہ پہنچ جائے گا اگر آپ نہیں بھی لینا چاہتے تو آپ کا کوئی پڑوسی لے لے گا آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اس کے بینیفٹس اور اس کے ہوا کس قدر تید ہے آپ کی چھت کی گرمی آتی ہے آپ کا کمرہ جو ہے تپش زیادہ دیتا ہے آپ کی پنکھیں چلتے رہتے ہیں ائر کولر چلتا رہتا ہے ایسی چلتا رہتا ہے لیکن کسی کام کا نہیں نورمل جو ہے ٹیمپریچر ہی رہتا ہے زیادہ کولنگ نہیں ہوتی تو آپ اس چیز کا اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی کولنگ جو ہے حد سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی اور یقین مانے آدھے گھڑے کے اندر اندر جتنے بھی اندر گرمی ہوگی وہ فوری طور پر باہر چلی جائے گی اور آپ کا کمرہ ہو جائے گا تھنڈا تھنڈا اور آپ انجوائے کریں گے آپ کے بچے سکون کی نیند سوئیں گے رات ہو دن ہو لگتار یہ چلتا رہے گا اس کے کوئی بینیفٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کو بہت زبردست لگا ہوگا اگر اس کی مزید انفرمیشن جانا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ آن لائن ہرینا چاہتے ہیں تو علی بابا سے مل جائے گا علی ایکس ایکسپریس سے مل جائے گا بینگوٹ سے مل جائے گا اور بھی کافی شاپنگ مول ہیں گئر بیسٹ ہے جہاں سے آپ خرید سکتے ہیں آن لائن لیکن آن لائن میں آپ کو رکمنٹ نہیں کرتا کیونکہ آن لائن کچھ دیکھتا مطلب میں آپ کو رکمنٹ نہیں کرتا اس کے بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں اس پر انکم ٹیکس نہیں کسٹم ٹیکس سوری لگ جاتا ہے تو یہ بھاری اشیاء ہے جس کا ویٹ تکریمنٹ ہوتا ہے پچیس کیجی یا پھر پینتیس کیجی یا پھر ایک مند تک ہو سکتا ہے چاریس کیجی تو اس پر جو کسٹم ٹیکس ہے وہ زیادہ سے زیادہ لگتا ہے تو آپ پاکستان سے ہی لیجئے گا آن لائن شاپنگ مول کے حوالے سے میں آپ کو رکمنٹ نہیں کرتا کہ آپ وہاں سے لیں گوگل پر سرچ کیجئے گا پاکستان کے حوالے سے بہت سارے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں شاپس ہیں وہ پاکستان میں آ جائیں گی وہاں سے آپ جا کر بھائی ہینڈ خرید سکتے ہیں اپنے شہر پر سرچ کیجئے گا وہاں سے آپ لے سکتے ہیں میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت ابرتس لگی ہوگی انفارمیٹیو ویڈیوز بہت ابرتس لگی ہوگی اگلی ویڈیو بھی مجھے چاہتا دیجئے گا چلنے کو سبسکر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ